جو لوگ بغیر عذر کے یہ مسجدوں کے اندر عید کی نماز پڑھنے اور پڑھانے کا فیشن بنا رہے ہیں یہ اللہ کے گسے کو دعوت دے رہے ہیں امت کی صفوں کے اندر کم سے کم یہاں پر اتحاد رہنے دو اتفاق رہنے دو اجتماعیت رہنے دو ہم دعویٰ کر دیں وہاں ہمیں اجتماعیت ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے غیدرنگ ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں لیکن جب عید کی نماز آتی ہے اگر یہ نیتیں بھیر سے بچنا ہے کانگ میں دارد ہے گھٹوں میں دارد ہے کمر میں تکلیف ہے یا دور ہے یہ تو معذور ہے یہ تو معذور کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شریعت متحارہ نے جو احکام مسلمانوں پر فرض کیے ہیں ان احکام کی تفصیل بھی بتائی اور ان احکام کی مسلحت بھی بتائی مثال کے طور پر قرآن کریم نے کہا زکاة دو پھر زکاة کی تفصیل بتائی قرآن کریم میں کہا حج کرو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتائی ملکی کر کے بھی دکھایا ایسے قرآن نے کہا نماز پڑھو پھر قرآن کریم کی تشریح اور وضاحت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل کے ذریعے سے کی ہے اس طریقے سے اور حکام نماز پڑھنے کے لئے کہا جب تمہیں پنچ وقتہ نماز پڑھنی ہے وہ محلے کی مسجد میں پڑھو جب جمعہ کی نماز پڑھنی ہے جامعہ مسجد میں پڑھو اس طریقے سے اور حکام کے تفصیل ہے ان حکم میں سے ایک حکم ہے سال میں دو عید کی نماز پڑھ لینا ایک عید الفطر اور ایک عید الازحا یہ دونوں عیدوں کی نماز واجب ہے کس پر جو تندرست ہو جو بیمار نہ ہو مرد ہو عورت نہ ہو سفر میں نہ ہو کوئی عذر اس کو نہ ہو اس آدمی کو عید کی نماز پڑھنی ہے جیسے جمعہ کی شعر آتے ہیں ایسے عید کی نماز کے لئے بھی پڑھنی کہاں ہیں اس کے لئے شریعت نے جگہ بتا دی عید گاہ گور کرنے کی جگہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم محترم میں نماز پڑھو گے ایک لاکھ نمازوں کا سوا ملے گا مسجد نبوی میں نماز پڑھو گے پچاس لاکھ نمازوں کا سوا ملے گا مسجد نبوی میں نبی علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں مدینہ منورہ میں آپ رہتے ہیں مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں عید کی نماز نہیں پڑھائی بلکہ آپ باہر نکلے اور عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی اور عید گاہ میں پڑھنے کی ترغیب دی ہمارے یہاں جو یہ رواج بن گیا ہے گلی گلی کوچوں میں محلے مسجدوں جمع مسجدوں کے اندر عید کی نمازیں بغیر عذر کے پڑھنے کا یاد رکھنا چاہیے وہ لوگ جو پڑھنے والے ہیں اور جو پڑھانے والے بغیر عذر کے جو اس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں وہ امت کے اندر امت کے اجتماعی عمل کو ختم کرنے والے ہیں اور امت کے اجتماعی کو ختم کرنے والے یہ اللہ کے گسے کو دعوت دینے والے ہیں قرآن میں ہم بار بار کہتے ہیں وَا تَسْمُوا بِحَبَلِ اللَّهِ جَمِعَا کیا یہاں پر یہ آیت یاد نہیں رہتی ہے نہ پڑھنے والوں کو نہ پڑھانے والوں کو جو معذور ہیں والگ ہی وہ کوئی بھی عذر ان کے پاس ہو سکتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن بغیر عذر کے عیدگاہیں موجود ہونے کے باوجود چاہے وہ گاؤں کے عیدگاہوں چاہے وہ شہر کے عیدگاہوں چاہے وہ قصبوں کے عیدگاہوں جہاں کے عیدگاہ بھی ہوں ہر بندے کو چاہیے کہ وہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھیں جو لوگ بغیر عذر کے یہ مسجدوں کے اندر عید کی نماز پڑھنے اور پڑھانے کا فیشن بنا رہے ہیں یہ اللہ کے گسے کو دعوت دے رہے ہیں اس لئے کہ اجتماعیت کی قرآن نے دعوت دی ہے اور ہم لوگ اجتماعیت کو ختم کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں اگر یہ مقصود نہ ہوتا پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھتے جس مسجد نبوی میں پچاس لاکھ نمازوں کا سواب ملنا تھا لہٰذا میری گزارش ہے امت مسلمہ کے ہر فرد سے وہ کہیں کبھی رہنے والا ہو اور پڑھنے والوں سے لی یہ گزارش ہے اگر کوئی عذر نہیں ہے اگر کوئی شریف وجہ نہیں ہے بغیر شریف وجہ کے امت کے اس اجتماعی عمل کو اختلاف کا شکار مت بناو اس کو انتشار کا شکار مت بناو امت کی صفوں کے اندر کم سے کم یہاں پر اتحاد رہنے دو اتفاق رہنے دو اجتماعیت رہنے دو ہم دعویٰ کرتے ہیں وہاں ہمیں اجتماعیت ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے غیدرنگ ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں لیکن جب عید کی نماز آتی ہے محض صرف اکثر و بیشتر وہ لوگ صرف محض اپنی سہولت کے لئے بھیڑ میں نہیں جائیں گے وہ کریں گے یہ کریں گے اگر یہ نیتیں بھیڑ سے بچنا ہے ٹانگ میں دارد ہے گھٹوں میں دارد ہے کمر میں تکلیف ہے یا دور ہے یہ تو معذور ہے پھر تو معذور کو جانی کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اگر کوئی معذور نہیں ہے بغیر عذر کے یہ محلوں کے اندر جمعی مسجدوں کے اندر اور اپنے محلے کی مسجدوں کے اندر عید کی نماز ہرگز نہ پڑھیں ہم عیدگاہوں میں پڑھیں کوئی بھی عیدگاہ آپ کے پاس میں آپ کے پروس میں جو بھی عیدگاہ ہے آپ اس عیدگاہ میں جائیں ضروری نہیں ہے آپ کو کہ آپ کسی خاص عیدگاہ میں جائیں آپ کسی بھی عیدگاہ میں جائیے لیکن عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھئے اور عیدگاہ میں امت کو پڑھنے دیجئے یہی تو ایک موقع ہوتا ہے سال میں دو موقع جہاں ہمارے ایک اجتماعیت ہوتی ہے اور جو اجتماعیت شریعت کو بھی مطلوب ہے بغیر عزر کے ہم ایسا کام نہ کریں اس سے ہماری اجتماعیت میں فرق پڑتا ہے اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے وآخر الدعوانا علی الحمدللہ رب اللہ